اسلام علیکم دوستو میرا نام شبیر احمد ثانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ثانی فیکٹ ریکز دوستو مارشل آرٹ ایک ایسی سیلف ڈیفنس ٹیکنیک ہے جس کی مدد سے کوئی بھی انسان اپنے آپ کو کسی بھی خطرے سے بچانے کی قابلیت رکھتا ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ دنیا میں لاکھوں لوگ مارشل آرٹس سیکھتے ہیں لیکن اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مارشل آرٹس کی دنیا کے بیتاج بادشاہ ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے کچھ بہترین مارشل آرٹس کے بارے مداؤں گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر فائل ڈونی این دوستو خطرناک ترین مارشل آرٹس کی لسٹ میں پانچے نمبر پر ڈونی این آتے ہیں یہ ووشو کے بہترین ماسٹرز میں سے ایک ہیں ڈونی این 27 جوڑائے 1963 میں پیدا ہوئے ہیں یہ ہونگ کونگ کے ٹاپ مووی سٹارز میں سے ایک ہیں انہوں نے کئی مارشل آرٹس کو سیکھا ہے جیسے کہ ونگ چون سٹائل، جیٹ کیونڈو، کراٹے، جوڈو اور سپیشلی ووشو کو سیکھا ہے ایک سروے کا مضابق دونی این سب سے زیادہ بار ووشو چیمپینشپ جیت چکے ہیں انہوں نے اپنی پہلی مارشل آرٹ ٹریننگ اپنی ماں سے لی جو کہ ایک مارشل آرٹ ٹیچر تھی دونی این نے نائنٹیز کی دعائے میں چائنیز موویز میں کام کرنا شروع کیا ان کے آپ تک کئی موویز ریلیز ہو چکی ہیں جن میں لیجنڈری کنگ فو ماسٹر ایپ مین در بنائی جانے والی سیریز ایپ مین سب سے زیادہ مشہور ہے ان کی نیٹ ورٹ قریب چالیس ملین ڈالرز اور عمر ستاون سال ہے نمبر فور ٹائگر شروف انڈیا کی سب سے کم عمر ایکٹر اور مارشل آرٹس ٹائگر شروف جیکی شروف کے بیٹی ہیں ٹائگر شروف کا اصلی نام جے ہیمان شروف ہے انہوں نے کئی مارشل آرٹس کو سیکھا ہے جیسا کہ کلارا پیاتو کنگ فو کراو ماغا اور پینک ایک سلیات شامل ہے یہی نہیں یہ ٹیک ونڈو میں بلیک بیلٹڈ ہیں یہ صرف مارشل آرٹس ٹی نہیں بلکہ ایک پروفیشنل جیمناسٹ بھی ہے ٹائگر شروف نے بالی ورڈ فلم انڈسٹری میں 2014 میں ہیرو پنتی مووی کے ساتھ ڈیبیوٹ کیا لیکن انہیں سب سے زیادہ پسند باغی مووی میں کیا گیا جو کہ ایک مارشل آرٹ بیسٹ مووی ہے ٹائگر شروف کو کئی ایزادات سے نوازہ گیا ہے جن میں سپر سٹار آف ٹومورو اور بیسٹ میل ڈیبیوٹ شامل ہے یہی نئی ٹائگر شروف کئی مووی سٹارز کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں ان کی اپکمنگ موویز میں ریمبو باغی فورٹ شامل ہے ان کی نیٹ ورد قریب 11 ملین ڈالر جبکہ عمر 30 سال ہے دوستو چاک نورس ایک امریکن مارشل آرٹسٹ اور فلم پروڈیوسر ہے یہ 10 مارس 1940 کو پیدا ہوئے اور امریکی ائر فورس میں اپنی خدمات سر انجام دینا شروع کی اس کے بعد انہیں آرمی سے اپنے مارشل آرٹ کیریئر کو شروع کیا اور کئی چیمپئنشپ جیتی چاک نورس، ٹائنگ سوڈو، برازیلین، جیو جیٹسو اور جیوڈو میں بلیک بیلڈڈ ہے اسی لئے انہیں دنیا کے طاقتور اور خطر نانتی ان مارشل آرٹسٹ میں سے ایک مانا جاتا ہے انہیں کئی موویز میں کام کیا ہے جیسے کہ بریکر بریکر اور گوڈ گائز ویئر بلیک شامل ہیں ان کی نیٹ ورٹ قریب ستر ملین ڈالرز ہے چاک نورس اسی سال کے ہیں اور ان کی آخری مووی دوار بارہ میریز ہے جس کا نام دی ایکسپینڈبلز ٹو تھا چاک نورس امریکہ کے بہترین مارشل آرٹسٹ میں سے ایک مان جاتے ہیں یہی نہیں یہ اب بہت سار سٹونٹس کو ٹرین بھی کر رہے ہیں نمبر دو، جیکی چین اپنے مزاکیا کریکٹر اور خطرناک سٹنٹ کی وجہ سے مشہور جیکی چین سات اپریل انیس سو چون کو پیدا ہوئے انہیں پہلی زندگی میں ووشو، کنگ فو اور ہیپ کیڈو جیسے بہترین مارشل آرٹس میں ٹریننگ لی اور فلم انڈسٹری میں اپنا قدم رکھا انہیں کئی ہاری ورڈ اور چائنیز موویز میں کام کیا ہے ایک انتازک مطابق آج تک ان کی قریب ایک سو پچاس سے بھی زیادہ موویز ریلیز ہو چکی ہیں ان کی آج تک جتنی بھی موویز ریلیز ہوئی ہیں اس میں سارے سٹنٹ سے خود ہی پرفارم کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہیں کئی بار انڈسٹری کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے جیکی چین کے فائٹنگ سٹائل اور مختلف مارشل آرٹ ٹیکنیکز کو ایک ساتھ استعمال کرنے کے انہر کی وجہ سے انہیں دنیا کا دوسرا سب سے بہترین مارشل آرٹسٹ مانا جاتا ہے ان کی عمر ابھی چھاسٹ سال ہے اور یہ ابھی بھی موویز میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں یہی نہیں یہ ایک مارشل آرٹ ٹیچر بھی ہیں اور کئی سٹوڈنٹس کو ٹرین کر چکے ہیں ان کی نیٹ ورد قریب چار سو ملین ڈالر ہے جو انہیں امیر ترین مارشل آرٹسٹ میں شامل کرتی ہے نمبر وان بروس لی دوستو بروس لی ستائیس نومبر انیس سو چالیس کو چائنہ ڈاؤن میں پیدا ہوئے یہ ایک مارشل آرٹسٹ اور پروفیشنل موویز سٹار تھے انہیں کا اصلی نام لی جن فین تھا لیکن یہ خود کو بروس لی بلاتے تھے انہیں نے پہلے اٹھارہ سال کے عمر میں مارشل آرٹس سیکھے ان کے ماسٹر کا نام جپ مین تھا اور انہوں نے بروس لی کو ونگ ٹون سٹائل جو کہ ایک اٹیک اور ڈیفنس ٹائپ سٹائل ہے سکھایا بروس لی نے اپنے مارشل آرٹس ٹیکنیک کو بڑھاتی ہوئے اپنا خود کا مارشل آرٹس ایجاد کیا جسے جیٹ کیون ڈو کہتے ہیں اور انہیں ایک فلوسفر کا درجہ ملا یہی نہیں جب یہ ٹریننگ سیکشن میں ہوتے تو کوئی بھی ان کے ساتھ پریکٹس نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ان کا پانچ اور کیک سٹائک بہت فاس تھا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک کیک قریب 0.7 سیکنڈ میں لگا سکتے تھے یعنی قریب ایک سیکنڈ میں دو کیکس یہی نہیں انہوں نے دنیا کا سب سے پاور ہل پانچ مارنے کا بھی احزاز اپنے پاس رکھا ہے جو کہ ون انچ پانچ کلاتا ہے یہ محض صرف ایک فنگر ٹپ سے پرفارم کیا جاتا تھا اور سامنے والا آدمی دس فیٹ دور گرتا تھا ان کا وزن چھپن کلو گرام جبکہ آئیٹ پانچ فٹ چھے اینج تھی بدکسمتی سے یہ ستارہ بتیس سال کی عمر میں بیس چڑائی انیس سو ستر کو ایک دماغی بیماری سیری بیرل ایڈیما کے چلتے اس دنیا سے چل بسا ان اٹریبیوٹ پیش کرنے کے دیے ان کے کریکٹر کو ٹیکن تھری جیسی بہترین گیمز میں بھی ایڈ کیا گیا دوستو آپ کو ان سب مارشل آرٹس میں کون سا مارشل آرٹس پسند ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور کھل کر شیئر کرنا اب میں ملوں گا آپ سے نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھائے گا تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ